دوستوں آج نو محرم الحرام منگل کا دن ہے اور آج رات کا ایک ایسا خاص ایک ایسا مستند وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں بس آپ یہ ایک تذبیر پڑھ کر سو جائیں صبح اٹھ کر خود دیکھئے گا آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ کی قسمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے یہ جو عمل ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں برکتوں کی بشارتیں رکھی ہیں بظاہر دکھنے میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے عجر و ثواب کی بشارتیں ہیں اللہ والوں آج ماہ محرم الحرام کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے اور آج دیکھتے ہی دیکھتے نو محرم الحرام آ گیا ہے نو محرم الحرام کی آج وہ مقدس رات ہے جس رات کو اگر آپ لوگ سونے سے پہلے صرف ایک تذبی پڑھ لیتے ہیں اللہ والوں صرف ایک تذبی پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے پاس پوری رات ہے ایک پوری رات کا یہ عمل ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ایک منٹ پہلے بھی وقت ملے تو آپ لوگ اس عمل کو کر لیں صرف ایک منٹ پہلے فجر کی نماز سے ایک منٹ پہلے کا بھی اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ لوگ اس عمل کو کر لیں گیارہ بارہ ایک بج جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن رات میں یہ مستنت عمل آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ دولت کے امبار کھڑے کر دے گا آپ کی تمام رسک کی مال و دولت کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی ایک رات کے اندر ہی آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العزت آسانی فرما دے گا اللہ والوں یہ جو تذبیح ہے یہ جو اللہ پاک کی صفت ہے یہ اتنی خاص ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھ کر سوتا ہے تو صبح اٹھ کر دیکھے گا تو ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوگی یہ ایسا خاص اور مستنت عمل ہے بس آج نو محرم الحرام کی رات آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے یہ وظیفہ سورچ نکلنے سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے ایک منٹ پہلے کا بھی اگر آپ لوگوں کو وقت ملے تو میں کہتا ہوں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے اللہ والوں یہ وظیفے جو آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں ہمیں پوری پوری رات جاگ کر بنانے پڑتے ہیں تب جا کے ہمیں مستنت عامال ملتے ہیں اور یہ جو میں نے عامال لکھے ہوئے ہیں اپنے پاس اللہ والوں یہ میں نے پچھلے سال بھی بنائے تھے یہ میں نے اس سے پچھلے سال بھی بنائے تھے کیونکہ یہ جو وظائف ہیں یہ چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں یہ عامال وہاں سے چلے آ رہے ہیں اور یہ اتنے مستنت عامال ہیں کہ جب آپ لوگ ان کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا اور یہ آج نو محرم الحرام کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے اس خاص دن میں اس خاص رات میں یہ ایک کرامتی والی تذبیح آپ نے بتایا گئے طریقے کے مطابق آج ضرور پڑھ لینی ہے جیسے ہی تذبیح کے آخری دانے پر پہنچیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی زندگی کے تمام دروازے کھل جائیں گے اللہ والوں آج نو محرم منگل کا دن ہے اور آج کی اس خاص رات میں آپ نے ایک خاص عمل ایک مجرب عمل جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو کسی عام انسان کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں بلکہ بزرگان دین کا بتایا ہوا ایسا طاقتور وظیفہ ہے ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ آج نو محرم الحرام منگل کی رات کو اس خاص دن میں اس خاص رات میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی آپ کی زندگی اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ جائے گی آپ کی زندگی سے دکھ درد ختم ہو جائیں گے پریشانیاں اور الجھنے ختم ہو جائیں گی جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے بندیشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی آپ جس مشکل کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے اس مشکل سے آپ کو نجات مل جائے گی جس کام کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اس تذبیح کی برکت سے آپ کا وہ کام بھی پورا ہو جائے گا جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج اس ایک تذبیح کو پڑھ کر مل جائے گا اللہ والوں آپ نے بہت سارے وظائف بہت ساری تذبیحات کی ہوں گی لیکن آج نو محرم الحرام کی رات کو یہ خاص تذبیح آپ لوگوں نے خود بھی کرنی ہے اور آپ نے دوسروں کو بھی بتانی ہے جو ساری عمر آپ کو نہیں مل سکا آج وہ ملے گا جو دعائیں آپ کی ساری عمر قبول نہ ہو سکیں اس وظیفے کی برکت سے قبول ہو جائیں گی جو بگڑے ہوئے کام ہیں آپ کی ساری زندگی سے نہ بن سکے اس وظیفے کی برکت سے بن جائیں گے جو دھورے کام آپ کی ساری عمر پورے نہ ہو سکے آج اس وظیفے کی برکت سے پورے ہو جائیں گے اگر آپ کے گھر میں غربت ہے تندستی ہے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا دل چھوٹا نہیں کرنا آج محرم الحرام کی رات کو نو محرم الحرام کی رات کو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے اس وظیفے کی برکت سے رسک میں بھی بے شمار برکت ہوگی کاروبار میں بھی بے شمار برکت ہوگی اور عمر میں بھی بے شمار برکت ہوگی اگر آپ اولاد چاہتے ہیں آپ کو اولاد نہیں مل رہی تو اس وظیفے کو اولاد حاصل کرنے کی نیت سے کریں اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بارگاہ پروردگار میں اولاد کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو نیک اور صالح اولاد اور تمام اجزاء کے ساتھ اولاد عطا فرمائے گا ایک صحت مند تندرست بلکل گولو مولو آپ کو اولاد ملے گی آپ اگر کرز میں مبتلہ ہیں آپ کا رزدار ہیں کرز کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں کرز کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی آپ بہت مشکلوں سے کرز ادا کرنے کی کوششیں ہر ممکن آپ نے کر لی پھر بھی کرز کا انتظام نہیں ہو پا رہا اللہ والوں اس تذبی کو پڑھیں اس عمل کو پڑھیں یہ تذبی آپ کو کامیابیوں تک لے کر جائے گی یہ تذبی آج رات پڑھ کر سو جائیں اور پھر صبح اٹھ کے تماشا دیکھئے گا کس طرح سے آپ کے لیے اللہ پاک کی ذات آسانیہ فرماتی ہے اللہ والوں وہ مسبیول ازباب ہے وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلے دیکھتا ہے نہ آمال دیکھتا ہے وہ چھپڑ پھال کر آتا فرما دیتا ہے آج کل کے دور میں جو بڑے بڑے افسر ہیں جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں اگر ان سے بھی بات کی جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مہینہ ختم نہیں ہوتا لیکن ہماری سیلری ختم ہو جاتی ہے اللہ والوں آج کل کے دور میں اتنے زیادہ ازباب بھی تو ہیں آپ اگر دیکھیں تو بجلی کا بل گیس کا بل بچوں کی فیس ہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے ڈاکٹروں کا خرچہ کھرائے کا گھر ہے تو پھر کھرائے بھی ادا کرنا ہے پھر راشن ہے اس کے بعد پھر تین وقت کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے سفر کا بھی انتظام کرنا ہے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے اتنے سارے ازباب میں ہم لوگ گھر چکے ہیں اللہ والوں ان تمام ازباب میں اگر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو ہی زندگی بہترین گزرے گی ورنہ یہ زندگی ہماری ہمارے لئے عجرن بن جائے گی یہ قید خانہ بن جائے گی اللہ والوں آج ماہ محرم الحرام کا مہینہ اپنی رحمت و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اس مہینے کی برکتیں فضیلتیں وسعتیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کتنی زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر ایک رات یومِ آشورہ کی آتی ہے جو کہ کل ہے اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو کر لینا ہے نو اور دس کی رات دونوں راتوں کو مقدس رات کہا جاتا ہے اور ان دنوں کے روزے رکھنے کی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بہترین انداز میں ارشاد فرمائی ہے انشاءاللہ ہم نو کا بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ ہم دس کا بھی روزہ رکھیں گے اگر نو کا روزہ نہ رکھ پائے تو دس اور گیارہ کا روزہ رکھئے گا لیکن روزہ رکھئے گا ضرور اللہ والوں نو اور دس کا روزہ بالخصوص آپ لوگوں نے رکھنا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفقن علی حدیث ہے اس حدیث کے اندر واضح طور پہ نبی پاک نے فرما دیا کہ قوم بنی اسرائیل جو دس محرم کا روزہ رکھتی ہے ہم دو روزے رکھیں گے ہم نو اور دس کا رکھیں گے اور اگر کوئی نو کا روزہ نہیں رکھ پائیا تو وہ دس اور گیارہ کا روزہ رکھے گا اللہ والوں آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے نبی پاک کے اس فرمان کی آپ نبی پاک کے اس حکم کی ہمیں عدولی نہیں کرنی اس حکم کو پورا کرنا ہے اور اہلِ بیتِ اتھار کی ہم لوگ قربانیوں سے بہترین انداز میں واقف ہیں میں بھی پہلے محرم سے لے کر ابھی تک بہت سارے واقعات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اب لہٰذا وقت کی نزاقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل اس خاص تذبیہ کی طرف چلتے ہیں جو آج رات سونے سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھنی ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم روف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صاحبی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود ابراہمی پڑھ لیں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے آپ لوگوں نے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اللہم سلی علیہ وآلہ محمد وآلہ آلہ محمد کما سلیتا علیہ وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ وآلہ آلہ محمد کما بارکتا علیہ وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے ہر بندے کا مقصد الگ ہے ہر بندے کی حاجت الگ ہے کوئی اللہ رب العزت سے نیا گھر چاہتا ہے کوئی نئی گاڑی چاہتا ہے کوئی من پسند کی نوکری چاہتا ہے کوئی نوکری کر کر کے تھک چکا ہے اب اپنا کاروبار چاہتا ہے کوئی حج اور عمرے کے سفر پہ جانا چاہتا ہے اپنی آنکھوں سے مکہ اور مدینہ دیکھنا چاہتا ہے نبی پاک کے روزہ رسول کی سنہری جانیوں کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے اللہ والو اس طرح سے بے شمار لوگ ہیں چن کی بے شمار حاجتیں ہیں بے شمار خواہشات ہیں آج جو بھی خواہشات ہیں ستر سے اسی پرسند آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں وہ آپ کی پیسوں سے حل ہو جائیں گی اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رسک کے لیے اس عمل کو کریں کیونکہ 90% تک میرے حساب سے کہ آپ ہر چیز میں شادی کریں گے پیسوں کی ضرورت پڑے گی گھر بنائیں گے پیسوں کی ضرورت پڑے گی گاڑی خریدیں گے پیسوں کی ضرورت پڑے گی حتیٰ کہ اگر اپنا رنگ گورہ بھی کرنا ہے تب بھی کری میں خریدیں گے انجیکشن لگوائیں گے اڈریپے لگوائیں گے بوٹاکس لگوائیں گے اس میں بھی پیسوں کی ضرورت ہے موٹاپا کم کرنا ہے جم جائیں گے اور محنت مشکت کریں گے تو اس کیلئے بھی حمت کے ساتھ پیسوں کی ضرورت ہے ہر چیز میں پیسہ انکلوڈ ہے تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پیسوں کی نیت کر کے کرنا ہے اور آج اگر آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک لاکھ مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ستر لاکھ سے نوازے گا یہ دن یہ ایام اتنے بابرکت ہیں آپ نے نو محرم الحرام کی رات کو رہنی ہے طریقے کار آپ لوگوں کو مکمل بتا رہا ہوں اپنے مقصد کی اپنے حاجت کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ لوگوں کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا اس وظیفے کو آپ لوگ رات سونے سے پہلے کریں گے مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں تحجد سے پہلے بھی کر سکتے ہیں یہ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے اور تلو ہونے سے پہلے پہلے کا پورا وقت آپ کے پاس موجود ہے جب آپ کو وقت ملے آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں آپ لوگ اگلے دن نو دس گیارہ بجے تک بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں تب تک کہ نو تاریخ کی نو محرم الحرام کی برکتیں موجود رہتی ہیں اللہ والے فرماتے ہیں تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے سب سے پہلے نمبر میں جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام ہے یا خالقو اللہ والوں آپ نے پہلے بھی یا خالقو کے بہت سارے وظائف کرے ہوں گے لیکن آج یا خالقو کا یہ مسترد وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا خالقو یعنی کہ اے ہمیں پیدا کرنے والے اے ہمیں بنانے والے اے ہمیں خلق کرنے والے جب بندہ اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے بنانے والا میرا رب ہے مجھے بنانے والا میرا اللہ رب العزت ہے تو پھر اس بندے کی ہر حاجتیں بھی پوری ہونا شروع ہوتی ہیں اللہ پاک کی ذات اس سے خج بھی ہوتی ہے کہ وہ حالکہ اس نے مجھے نہیں دیکھا اس نے میرے نبی کو بھی نہیں دیکھا صرف اس فرمان پر یقین کر رہا ہے جو فرمان اس تک پہنچا ہے اللہ والوں آج نوم محرم الحرام کی رات آپ لوگوں نے صرف ایک تذبی یا خالقوں کی پڑھنی ہیں ایک سو مرتبہ آپ لوگوں نے یا خالقوں پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملائزہ کریں یا خالقوں ایک بار ہو گیا یا خالقوں دو بار ہو گیا یا خالقوں تین بار ہو گیا اس طرح سے یا خالقوں یا خالقوں آپ لوگوں نے ایک تذبی ایک سو کی تعداد میں پڑھنا ہے اللہ والوں پڑھتے وقت نہ کسی سے بات کریے گا نہ کوئی آپ سے بات کرے اور آپ کی جو حاجت ہے آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو اور ذہن میں ہوتے ہوئے آپ نے یا خالقوں پڑھنا ہے اس کے بعد اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے وہ ہے یا رحمان اور جو دوسری صفت ہے وہ ہے یا رحیم یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو اللہ والوں ان دو صفتوں کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہوگا یا رحمانو رحم کرنے والا یا رحیمو دیکھیں یہ دونوں نام اللہ پاک کی رحمت ہیں اللہ پاک کی رحمت کیا ہے جب اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا جس طرح کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر اللہ پاک کی رحمت تھی بہت کم لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان پر جب وہ رحمت ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے لیکن تکلیف میں بھی انسان کو درد نہیں ہوتا اس تکلیف میں بھی جو دل ہے وہ مطمئن دیتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے تو اللہ والوں یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ پاک کی رضاعت آپ کے پاس لے کر آئے گا اور جب اللہ کی رضاعت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر بڑی سے بڑی مشکل اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو عبور کر جاتے ہیں بڑے سے بڑے معاملات میں آسانیہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ اللہ رب العزت کے ان نام یا رحمان اور یا رحیم کی برکت ہے اللہ والوں آپ نے یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے یا رحمان یا رحیم کی ایک تذبیح ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جب ایک سو مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے کونسے عمل کرنا ہے تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی باکمال ہے نام اللہ پاک کی یہ آیت بھی ہے اور یہ اللہ پاک کا خوفیہ یہ راز بھی ہے آپ لوگوں نے یا غنیو یا رزاکو الف لامیم یا غنیو یا رزاکو الف لامیم یا غنیو یا رزاکو الف لامیم یعنی آپ لوگ پہلے پڑھیں گے یا غنیو پھر یا رزاکو پھر الف لامیم ان تینوں کو ملائیں گے تو ایک بار ہوگا یاغنیو یارزاکو الف لامیم اس طریقے سے جب آپ لوگ تینوں کو ملا کر پڑیں گے تو یہ دو بار ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے ایک تذبی پڑھ دی ہے راست دونے سے پہلے اللہ والوں یہ وہ تذبی آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ چمتکاری تذبی ہے کہ جب آپ لوگ اس کو تلاوت شروع کریں گے اور آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا اللہ پا غیب سے ایسے ازباب پیدا فرمائے گا وہ مسبب الازباب ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے میرے رب کی صفت کن ہے جب وہ کن فرماتا ہے پھر وہ فیہ کن ہو جاتا ہے تو اسی لیے آپ لوگوں نے آج اللہ رب العزت کی یہ صفت کن اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آپ لوگوں نے یاغنیو یارزاکو اس طرح سے ایک تذبی پڑھ لینی ہے جب یہ تذبی مکمل ہو جائے پھر آپ لوگوں نے دو قرآن پاک کی صورتیں ہیں بڑی مشہور ہیں صورت القوسر اور صورت الاخلاص آپ نے ان کو صرف اور صرف تین تین بار پڑھنا ہے تین بار صورت القوسر تین بار صورت الاخلاص اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا اول اگر آپ لوگوں نے ایک بار پڑھا تھا تو اول آخر ایک ایک بار پڑھیں گے لیکن اتنے خاص عمل کے لئے کم سے کم سات بار تو پڑھیں یا تین بار تو پڑھیں یا گیارہ بار تو پڑھیں جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کی کامیابی کے جو ہے مواقع وہ بڑھ جائیں گے اللہ والوں آج نو محرم کی رات ہے سال میں ایک بار آتی ہے یہ وقت اگر گزر گیا تو اللہ والوں وقت کو تو گزر نہیں ہے پشتاوہ صرف آ جائے گا آپ کے لئے کہ آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو نہیں کرتا ہے تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو بالخصوص کرنا ہے جو طریقے کار بتائے جو ترطیب بتائی اس کے مطابق کرنا ہے اور آپ سب لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ بات حسین زندہ بات یہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے حسین زندہ بات اور یزید مردہ بات یزید مردہ بات بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہ صرف ایک نعرہ ہے جو ہم لوگ ایک محرم الحرام سے لے کر چل رہے ہیں کہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ ہم لوگ حسینی ہیں ہم لوگ حسینی ہیں ہم لوگ اہلِ بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور جو یزیدی ہیں جنہوں نے اس گھرانے کو لوٹا اس گھرانے کو تکلیف دی ان پر ہم لانت تا قیامت کرتے رہیے بس اس بات کا اقرار کرنا ہے اور لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتانا ہے کہ اگر تم لوگ بھی یزیدی ہو تو ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے دارِ اسلام میں داخل ہو توبہ کرو سچی سچی توبہ کرو دارِ اسلام میں آؤ اور حسینی بنو امام حسین کی سنتوں پر چلو ان کے نانا کی دین کی عظمت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وزیدے کے ساتھ تب تک کل اجازت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ